ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جرمنی کے ایک اکرن کے بارے میں بات کرنے والے اور جرمنی کے ایک اکرن میں جو سب سے بڑا جو رول رہا تھا جب سے بڑا بھومی کا رہا تھا وہ بیس مارک کا تھا بھومی کا کیا رہا تھا جرمنی کے ایک اکرن کے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پوری طرح سے سمجھنے والے تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ہم لوگ کو سمجھا دیتا ہوں کیا کہ ایک سمجھ تھا جب یہاں پر جو آپ یوروپ تھا یہ پورا طرح سے یوروپ تھا ٹھیک ہے ایوروپ میں کل تین سو سے جا ادھیک راجے تھے ٹھیک ہے تین سو سے ادھیک راجے تھے راجہ سحسن کرتے تھے تو یہ سارا چلڑا تھا تو ان راجاؤں میں اگر ایک الگ الگ جو راجے تھے وہ سکتی اس میں سب سے زیادہ سکتیسالی راجیوں میں سے تھے ایک آسٹریہ تھا اور دوسرا تھا روس سکتیسالی تھے اس کے بعد دھیرے دھرے پرسیا کیا ہوا دھیرے دھرے سکتیسالی بڑھنے لگے اس گروپ میں دھیرے دھرے سکتیسالی بڑھنے لگے اور یہ جو فرانس آپ دیکھ رہے ہیں فرانس کا ہی تو ساسک تھا نیپولین اس کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ فرانس کے ساسک کون تھے نیپولین تھے ٹھیک ہے پھر ہوتا کیا ہے کہ نیپولین نے فرانس پر آکرمن کر دیا نیپولین فرانس کا ہے اس نے کیا کیا روس پر آکرمن کر دیا ہے نیپولین فرانس کے ساس سکتے نیپولین وہ تو اپنے سکتیسالی راجی بنانے کے کوشش میں لگے رہتے تھے ہر ہمیسا آج پہ اسکے جتنے بھی راجی تھے اس پر آکرمن کرتے رہتے تھے تو اسی قریم میں کیا کیا فرانس نے روس پر آکرمن کر دیا لیکن آکرمن کر دینے سے بھی اس میں بہت بڑا گلتی ہو گیا روس سے کیونکہ نیپولین کی سینہ وہاں روس پر آکرمن کرتی ہے لیکن وہاں تھنڈی میں پھرس جاتی ہے لگ بھر چار چار لگ سینکوں کے ساتھ یہ روس پر آکرمن کرتا ہے فرانس روس کو ہرا بھی دیتا ہے لیکن اس کے سینکوں کو کافی چھتی پہنچتی ہے کیونکہ یہ چار چار لگ سینکوں کے ساتھ جاتا ہے لیکن واپس آتے سمجھ اس کے پاس ماتر ایک وان ٹین ایک وانے دس بھاگ ہی سینک بچتا ہے یعنی کہ ٹھنڈ سے بہت سارے سینکوں کی مرتی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے انیس سب پندرہ کا سمجھ اٹھارہ سب پندرہ کا سمجھ آتا ہے جب بریٹین نے فرانس کو رہا تھا ابھی تک تو کیا ہوا تھا فرانس بہت فرانس روس کو ہرا کے آیا فرانس بہت کمجور ہو گیا تھا کیونکہ اس کے سینک بہت سارے مر گئے تھے وال XLотриش میں ایک تھا برٹین ٹھیک ہے جنڈ�� اور بریٹین نے اس سبیں سینک سارے دنی ان پومی دے روسل نیپولیون کا ہر ہو گیا ہے ہے وہ ، بہت بہت ضروری تھا کیوں میں ایک تک سارے دیچوں میں تھا کیونکہ نیپولیون کے ہارای وہاں ہوتا ہے ویانہ سروح ہی بنایا ہے اور اس سمیلن میں کیا ہوتا ہے اس سمیلن میں باتچیت ہوتا ہے کہ جتنا بھی نیپولین کے کنٹرول والے 49 راج تھے جو نیپولین نے کل 49 راج کو اپنے اندر ملا لیا تھا بولا تھا کہ اس سمیلن میں یہ تاہی ہوا کہ جتنے بھی نیپولین کے کنٹرول والے 49 راج تھے انہوں سب کو ملا کر ایک جگہ بنا جا جس کا نام ہے جرمن کونفیڈریشن اس کا نام کیا پڑ گیا جرمن کونفیڈریشن ٹھیک ہے جرمن کونفیڈریشن جو 49 پلس راجیوں کو ملا کر کے اس کا نام پڑا جرمن کونفیڈریشن دیکھیں ابھی تک جرمن نام کا کوئی دیش نہیں ہے ابھی جب میں بات کر رہا ہوں نا اس سمیلن خلی سبی دیشتوں کو ایک گروپ بنایا گیا کوئی ایک دیش نہیں تھا ایک دیشتوں کا ایک سموہ تھا ٹھیک ہے الگل دیشتوں کا سموہ تھا جسے جرمن کونفیڈریشن کہا گیا یہاں پہ کوئی بھی دیش نہیں تھا لیکن یہاں کا جتنا بھی دیش تے ان چالیس دے ان دیشتوں میں ایک چیز کومن تھا وہ تھا جرمن بھاسا لفق لفق سبھی جگہوں میں لوگ جرمن بھاسا بولتے تھے جرمن بھاسا بولتے تھے اور وہ جرمن بھاسا میں ایک تا ہونے کا وجہ سے سبھی لوگ اپنا دیش بھاکتی کے بھانا سے پریریت تھے ھیک ہے پھر ایک سمیں آتا ہے اٹھارو سو ایک سٹھ ٹھیک ہے اٹھارو سو ایک سٹھ میں ایک راجہ بنتا ہے کون ڈیلہم فرسٹ اس جگہ میں ایک راجہ بنتا ہے ڈیلہم فرسٹ اور اس نے اپنا چانسلر بناتا ہے چانسلر اس نے اپنے چانسلر نیوکت کیا کس کو نیوکت کیا بسمارک کو بسمارک کو اس نے اپنے راجہ کا چانسلر نیوکت کیا سینکو کا ہیڈ تھا یہ پلس یہ اپنی کٹنیتک اور بودھی کا وجہ سے کافی پرسید تھا یہ بسمارک تو بسمارک نے اپنے کٹنیتی کے بل پر چالاکی کے بل پر اپنے آس پاس کے راجیوں کو ہرانا شروع کیا ٹھیک ہے اور اس نے کیا کیا اس نے اپنی جو ہے ایک لڑایا لڑی پروکو ڈینیس وارڈ کیا نام تھا پروکو ڈینیس وارڈ یہ وار ہوا تھا اٹھارہ سو چور سٹھ میں اور اس لڑائے میں اس نے آسٹریہ کو اپنے راج میں ملا دیا تھا آسٹریہ کو ٹھیک ہے اس نے کیا کیا آسٹریہ کو اپنے راج میں ملا لیا تھا ٹھیک ہے اپنے راج میں ملانے کے بعد کیا کیا کہ یہ جو بسمارک رہتے وہ ہر طرح کے کوشش کرنے لگا کہ جتنے بھی راجے ہے جو جرمن بھانتا بولتے ہیں اس کا ایک ہکرن کیا جا اور آس پاس کے راجوں کو وہ ہرانا شروع کر دیا اس طرح سے اس نے کیا کیا فرانس فرانس کے ساتھ بھی لڑائیاں لڑی ٹھیک ہے اس نے فرانس کے ساتھ لڑائی لڑکا فرانس کو بھی ہڑا دیا اور آخر میں اس طرح سے آخر میں اس نے جتنے بھی جرمن بھانتا بولنے والے راج تھے اس کو ایک کر کے اس کا نام کر دیا جرمنی اس راج کا نام جرمنی رکھ دیا یعنی کہ کل ملا کے یہ سمجھ یہ کہ جرمنی کے ایک ہکرن میں بسمارک نے سب سے بڑی نیتی لائی تھی اور اسی نے کیا کیا اب جرمن بھانتا والے راجوں کو ایک کرنے کے لیے آس پاس کے راجاؤں کو ہڑایا تھا ٹھیک ہے تو اس کا لیٹریچر اب ہم لوگ نیچے دیکھ لیتے ہیں لیٹریچر کیا ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں دیکھ جرمنی ایک راست راج کے روپ میں گھٹھن 20 اتحار کا سب سے مہت پر گھٹنا میں سے اگر پورے دنیا میں اگر جتنا بھی گھٹنا ہوا ہے اس میں اگر سب سے مہت پر گھٹنا میں سے ایک تھا کہ جرمنی کا ایک ہی کرن ہوا تھا کیونکہ پہلے تو ٹوٹا پھڑا دیس ہوتا تھا پہلے تو کوئی دیس ہی نہیں تھا صرف بھانسہ کے ادھر پجانا جاتا تھا اب بھانساؤں کے راجوں کو ملا کر ایک کرنے کا کام بسمارک نے کیا تھا ٹھیک ہے نیپولین بناپارڈ نے سب سے پہلے جرمنی میں راستوات کے بیج بوئی لیکن یہ آٹو ہون بسمارک کا ادھر اور ان کی کوٹنیتی ہی تھی جس نے رہنمانی کو ایک راست راجگرب میں ایک اکرد کیا تھا یعنی کہ اس کا ایک اکرد میں سب سے بڑا رول آٹو ہون بسمارک کا رہا تھا ٹھیک ہے تو بسمارک نے اور کیا کیا تھا اس نے سب سے پہلے تو جب وہا ویلہم پرثم نے اسے چانسلر بنایا تھا میں نے پہلے بتایا تو چانسلر بنانے کیا کیا کیونکہ جب تک اپنے سینک کو مجبوط نہیں کرے گا سینکوں کا ہر طرح کا ہتھیار نہیں پران کرے گا تو اس کا ایک اکرد نہیں کر پائے گا پر اسی راجیوں کو ہراک نہیں پائے گا جو دوسرے راج ہے اس پر اپنا دب دبا نہیں بنا پائے گا تو اسی قریب میں اس نے سینک میں سدھار کیا پھر کیا کرتا ہے اٹھارتہ پچاس کے دستہ میں بسمار پرسیا کے سینہ کو تیار کرنا چاہتا ہے یہ پرسیا پرسیا کا ہی بسمار کر رہتا ہے ٹھیک ہے تاکہ اگر دوسرے جرمو راجیوں اور اسٹیا کے ساتھ یود شیڑ جائے تو وہ تیار رہے یعنی اسی کوشش میں رہتا ہے جو دوسرے راجیوں تھے اس سے اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ اچھے سے کیا جا سکے اور اسی لئے اس نے سینکوں کو تیار کیا اور کچھ اس نے بدلاؤ بھی کیا سینکوں میں کیا بدلاؤ کیا کہ ہر لوگوں کو بولا کہ دو ورس سے بڑھا کر تین ورس رائنیتی کا پریچہ دیا نئے نئے تقنیق سے یود لڑائے کا ایک نئے تقنیق لائے تھا اس کے علاوہ اس نے گولہ بارود ہاتھیار پردان کی اپنی سینکوں کو تاکہ اس کے سینک مجبوط بنا رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا راجکرماروں کی کانگریس اٹھار سو تیر سر پرسیا کے بڑھتے پربھاو کا مقابلہ کرنے کے لیے آہٹریا نے جرمن سنگ میں اپنی مجبوط کرنے کا پریاش کیا یعنی کہ وہ پرسیا کا بڑھتے پربھاو کو روکنے کے لیے اپنا جگہ مجبوط کرنے کے لیے کوشش کی چونکہ یہ سب سے پربھاو سالی صدر تھا جرمنی سنگ کی سکتی میں وردھی سے آہٹریا مجبوط ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اس سمائے پرسیا بہت زیادہ سکت دیکھیں یہ آہٹریا بہت سکتی سالی تھا اگر آہٹریا کو پرسیا اپنی ترک ملا لیتا ہے تو اور مجبوط ہو جائے گا تو اس میں کوشش میں لگا رہا ہے کہ کسی طرح سکت اپنے میں ملایا جائے بشنا بشنا ڈائٹ یعنی کہ سنگ کی سنسد کے لیے لوگ پریش چناؤں پر جور دے کر آہٹریا کو وفل کر دیا آہٹریا نے انکار کر دیا اور صداروں کا تیاغ دیا ٹھیک ہے آگے دیکھیں بشنا نے آہٹریا کی جو جناؤں کو سفلتا پوروک برباد کر دیا تھا اور ویڈم بنا یہ ہے کہ وہ ادا راست وادیوں کا سرچک تھے ٹھیک ہے یعنی کہ بشنا جو تھے اس میں جا آہٹریا ایک ستی سالی دیش بننے کو کوشش میں رہتا تھا تو بشنا نے آہٹریا کے جتنے بھی پلانتے سارے کو وفل کر دیا کیونکہ وہ آہٹریا چاہتا تھا کہ آہٹریا میرے طرف مل جائے اور اس کی جو ساری جو اس کی نیتیاں ہیں اس کو ختم کر دیا جائے اس کے بعد ہوتا ہے فرانکو پرسیا یود بشمار کو پتا تھا کہ آہٹریا ایکی کرن میں سب سے بڑی بادہ ہے ٹھیک ہے تو اپنے دیشوں میں سفل ہونے کے لئے بشمار نے اٹھار سی سٹھ میں آہٹریا کے خلاپا کرمن کر دیا یود کر دیا اور اس یود میں آہٹریا کے پڑوسی راجیوں جیسے بویریو سیکسن آدھی کی ہار ہی اور پھر آہٹریا کی بھی ہار ہوئی ٹھیک ہے اور اس نے بشمار نے آہٹریا جو ستی سالی دیشوں میں سے تھا اس کو ہڑایا اس کے آس پر پڑوس راجیوں کو بھی ہڑایا ٹھیک ہے آگے دیکھیں آسٹریا کے بعد بشمار کا دھیان ایک کرن میں باتھا ڈالنے والے فرانس پر گیا یعنی اگر ایک کرن چاہ رہا تھا لیکن ایک کرن میں باتھا ڈالنے میں ایک کام فرانس کر رہا تھا تو اب وہ فراک مرہا تھا کہ کسی طرح سے فرانس کو ہڑایا جا تو اس میں ہوتا ہے یود فرینکو پرسیا یود میں فرانس کی بوڑی طرح ہار ہوئے اور دچھن جرمنی راجیوں نے پرسیا کا سمرتھین کیا اور اس گٹ بندن کے کارن جرمنی کا بھی ایک ہی کرن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے سویسٹی ورس سویسٹی ورگ ہولسٹین ہنوور ناسا اور فرینکفرٹ راجیوں کو پرسیا میں ملا لیا گیا یوں کہ جو بھی آج پاس کے جتنے بھی راجی تھے اسے پرسیا میں ملا لیا گیا اور جس میں ندی کے اتر مستیت راجیوں کو پرسیا میں ملا لیا گیا ایک ندی تھا اس جگہ میں وہاں پر ندی بھی آج پاس کے جتنے بھی راجی تھے اس کو بھی اپنے طرح ملا لیا اور اتری جرمن پریسنگ کا گٹھن کیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یود کے تیاری میں دچھین دچھینی سنگ جرمن راجی سویسٹھا سے پرسیا نیاندری اتر جرمن پریسنگ میں سامیل ہو گیا اور جرمنی اب ایک ہی کرت ہو گیا یعنی کہ بڑھتے پرسیا کے بڑھتے ستی سال ہونے کے وزہ سے اور یہ جو بسمارک رہتے اس کی نیتیاں کو وجہ سے اس نے آس پاس کے جتنے بھی جرمن بھانسہ بولنے والے راجی تھے اس کو ایک کر کے فائنالی ایک راج ایک دیس بنا دیتا جس کا نام پڑھتا ہے یعنی کہ جرمنی دیس بنانے میں اسی کا ہاتھ رہتا اس سے پہلے جرمنی نام کا کوئی بھی دیس نہیں ہوتا تھا اسے بھانسہ بولا جاتا جرمن بھانسہ بولا جاتے تھے ٹھیک ہے تو امید ہے دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو دوستوں میں شیئر جارو کر دیں اور لائک اور سبسکرائب جارو کر دیں ملتے ہیں ہم لوگ نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کو لے